اسلام علیکم بسم اللہ حرمان الرحیم ہمارا جو آج کی ٹاپک ہے وہ ہے کارڈیک آؤٹپٹ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کارڈیک آؤٹپٹ کیا ہوتی ہے پہلے ہم کارڈیک آؤٹپٹ کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کی ہم ڈپٹ میں جائیں گے سارے اس کے کنشپس کھنگا لیں گے پھر ہم انشاءاللہ اس کو سیکنڈ لیکچر میں کل کے لیکچر میں اس کو ہم فرسٹیٹ کی بوکس سے پڑھیں گے وہاں پہ اس کا کیا لکھا ہوا ہے آج ہم پہلے اپنے سارے بیسک کارڈیک آؤٹپٹ کے بارے میں ہیں ڈیپ لی وہ دیکھ لیتے ہیں پھر کل ہم اس کو فرسٹیٹی بوکس سے ریڈنگ بھی کریں گے اور وہاں پہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو کارڈیک آؤٹپٹ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں آنے چاہیے وہ ہے سٹروک وائلوم کچھ چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں بیسک ہمیں آنے چاہیے سٹروک وائلوم م EK ہوتا ہے سٹروک وائلوم سے پہلے یہ دیکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہارڈ جو ہے وہ اس کیا کیا ہے؟ ڈسٹلی میں تھا یعنی دستل میں تھا وہ مکمل ریلیکس سڈیشن میں تھا اس کا ونتریکل مکمل طور پر ریلیکس کر رہا تھا تو ریلیکس کرنے کے بعد مطلب جب اس کا دستل سٹارٹ ہوا اور اس کا دستل ختم ہونے والا انڈ ہوگئے بالکل انڈ ہوگئے آخر میں what is the volume of the blood that is called end diastolic volume چیز سمجھ آئی ہے میں اس کو پھر repeat کرتا ہوں دیکھیں جب آپ کا ventricle کر رہا ہے relax کیا کر رہا ہے relax یعنی دیسٹول کر رہا ہے relax کر رہا ہے relax کرنے کے بعد add the end of the dastole کہ اس کا dastole relaxation phase ختم ہو رہا ہے بالکل آخر میں جب اس کا relaxation phase end of the dastole ہے تو اس وقت کتنا blood left atrium سے left ventricle کے اندر آ چکا ہے that is called end of the dastole dastole ہے مطلب کہ مکمل آپ کے جتنا اس میں blood آئے گا at the end of the relaxation جب یہ اس نے relax ہونا start کیا تو یہاں سے left atrium سے left ventricle میں رہا start ہو گیا تو یہ contract کرتا رہے گا اور یہ مکمل طور پر relax رہے گا اب اس کا relaxation phase ہو گیا ختم end ہو گیا at the end اب اس نے کیا کرنا ہے contract کرنا ہے so contract کرنے سے پہلے contraction سے پہلے اور end of the dastole end of the relaxation جتنا blood اس کے اندر ہے that is called end diastolic volume so end diastolic volume سمجھ آ گئے کہ اس کا end diastolic volume کتنا ہوتا ہے اور یہ end diastolic volume almost آپ کے heart کا تقریبا 140 140 ml یا پھر 120 ml اس کے بیچ میں ٹھیک ہے تو total اس میں جتنا blood تھا at the end of the dastole relaxation کے end پر اس میں جو blood تھا 140 اب ایک لفظ ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئے end diastolic volume پکی بات ہے end diastolic volume دوسرا لفظ ہوتا ہے stroke volume کیا ہوتا ہے stroke volume اب آپ کے ventricle نے contract کر لیا کر لیا contract اب اس نے کیا کرنا ہے اس نے کرنا ہے sorry relax کر لیا اب اس نے کرنا ہے contract اب یہ contract کرے گا سکڑے گا یہ جب یہ contract کرے گا تو اس کے اندر کا blood بہر جائے گا ٹھیک ہے اب جتنی amount یہاں سے بہر جائے گی کس میں iota میں کس میں iota میں جتنا blood یہاں سے بہر جائے گا contraction کے دور that is called stroke volume that is called stroke volume جتنا blood collection کے دوران گیدر ہوگا کٹھا ہوگا that is called اندیسٹولک volume اور جتنا blood یہاں سے بہر جائے گا that is called stroke volume اب total کتنا تھا 140 ml اب let's suppose اسی میں سے کتنا نکل گیا 70 ml تو 70 ml یہاں سے eject ہوا ہے یہاں سے eject ہوا ہے so what is your stroke volume 70 ml جتنا blood نکل گیا that is called your stroke volume اور وہ کتنا ہے 70 ml اب اب مزے کی چیز اب پیچھے کتنا blood رہ گیا 70 ml اب یہ کیا تھا systole ہو رہا تھا نا heart contract کر رہا تھا نا heart contract اب heart نے contraction کر لیے اس کا systole کے end پر جتنا blood نکل گیا that is called stroke volume اور جتنا پیچھے بچ گیا that is called end systolec volume that is called end systolec volume تین terms ہیں میں repeat کر رہا ہوں اس کو پھر سے کیا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک چیز آپ کی یہ ہے کہ heart نے relax کیا تو total at the end of the relaxation اس ventricle میں جتنا blood آیا that is called end systolec volume اور heart contract کرنا start کیا تو contraction کے دوران جتنا blood بہر گیا stroke volume اور contraction مکمل ہونے کے بعد جتنا left ventricle کے اندر باقی blood رہا گیا that is end systolec volume سمجھ آپ یہ ہے پکی بات ہے تو اگر میں کہوں what is the formula of stroke volume جو یہاں سے بہر نکل رہا ہے تو آپ کیا کہے کہ stroke volume is equal to end diastolec volume minus end systolec volume ایسے کہیں نہ نہیں سمجھ دیکھیں stroke volume یہاں سے بہر نکلا یہ کتنا ہے 70 end diastolec volume volume کتنا تھا 140 اور پیچھے کتنا رہ گیا 70 70 is equal to 70 سمجھ آگیا ہے کہ stroke volume is equal to total end diastolec volume minus جو پیچھے رہ گیا سے stroke volume سمجھ آگیا ہے پکی بات ہے کوئی question ہو آپ یہاں تک zoom پہ کسی کو سمجھ نہ آیا ہو کوئی question ہو کسی کا so volume of the blood ejected by each ventricle in a single heartbeat ایک بار heart نے جو آپ اس نے کیا contract کیا ایک بار single beat کے دوران جتنا volume یہاں سے بہر نکلا ہے جتنا eject ہو ہے that is called stroke volume stroke volume is equal to end diastolec volume اور end diastolec volume کیا ہوتا میں کو نہیں سمجھ گئی آپ ne point next ejection fraction بچے اکثر confused جاتے ہیں کہ what is the difference between ejection fraction and what is the difference between stroke volume stroke volume is the volume of blood that is been ejected in each heartbeat but اپ کو ejection fraction that is the percentage of blood that is the percentage of blood کے end diastolec volume میں سے کتنے percent blood بہر گیا almost same چیزیں ہوتی almost دونوں same چیزیں ہیں لیکن یہ دیکھتا ہے کہ کتنے percent blood اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 140 ml سے 70 ml بہر گیا ہے ہم کہیں 70 ml is stroke volume but اگر ہم کہیں کہ کتنے percent بہر گیا کتنے percent گیا بات اس کو stroke volume کو percentage میں کنمار کر stroke volume percentage میں کنمار کر that is called ejection fraction the fraction of end dash to volume ejected per ventricular system कि ایک stroll کے دوران کتنا dash to volume کا کتنا جھو بہر جا ہے that is called your ejection fraction normal range is 55 to 70 percent یہ اس کی normal rate ٹھیک ہے اب ejection fraction is equal to stroke volume کیا stroke volume جتنا بہر جا رہا ہے اور کتنے میں سے بہر جا رہا ہے end dash volume میں سے تو اس کو divide کریں کہ کماری کیا نکل آئے گی ejection fraction دیکھیں میری بات سنو stroke volume کتنا تھا 70 ml یہ ہمارا stroke volume وہ کہتا stroke volume total total کتنے میں سے جا رہا ہے کس میں سے end dash volume سے end dash volume کتنا تھا 140 کتنا تھا 140 تو اس کا جواب آئے گا بلکہ 5 جواب کتنا آئے گا یہ 0 0 7 1 0.5 multiply by 100 تو کتنا آ جائے گا 50% بلانڈ بہر جا رہا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ejection fraction دیکھ اس نے example بھی 70 140 70 stroke volume 140 0.5 % multiply by 100 50 % آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ ejection fraction ہوتی تھے اب ہم ejection fraction کیوں بناتے ہیں ہم ہمارے پاس stroke volume کا formula بھی ہے پھر بھی ejection fraction ایمپورٹنس ایجیکشن fraction ایجیکشن fraction آپ کے ہارڈ کی ایفیشنسی دیکھنے کے لئے ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایفیشنسی کتنے ہے وہ کتنے پرسنٹ صحیح کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ ایفیشن ہے ایفیشنسی 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 کنٹریکشن کی فورس کو انکریز کریں ٹھیک ہے ڈوز ٹو چیک ایفیشنسی ایجیکشن فریکشن دیکھیں اب ایک بلاڈ میں تھا 140 ایک ہارٹ میں تھا یہ دیکھیں میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں صاحب کر کے اس ہارٹ میں تھا کتنا 140 ایمیل تھا یہ 70 ایمیل بہر نکال رہا تھا ایجیکشن اس کی سٹروک والم تھا اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دی اس کو انو ٹرپک ڈرگ ٹھیک ہے جب میں اس پوز ایفیشنسی دی انوٹرپک ڈرگ دی تو وہ اس کو زیادہ کونٹریکٹ رہے گی فورس کونٹریکشن کی پھوز بھڑ جائے گی جب وہ زیادہ کونٹریکشن سے کونٹریکٹ کرے گا زیادہ فورس کے ساتھ تو اب بلاڈ کام جانا چاہیے کی جانا جانا چاہیے بہر کورس اب لیٹس پوز اس اس کا 90 جا رہے 90 جا رہے 90 سٹروک واجہ میں ٹوٹل کتنا تھا 140 تو پرسنٹ جب کتنا آرہی 0.64 0.65 یعنی اب اس کی ایفیشنسی بڑھ گئی ہے اب اس 65 پرسنٹ آرہ ہے پہلے کتنا ایفیشنس تھا 50 پرسنٹ اب کتنا ہے 64 پرسنٹ تو سٹروک واجہ سٹروک واجہ کم ہوگا تو آپ کی ایفیشنسی بھی کم ہو جائے گی تو اس کو ہم ایفیشنسی چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہر کتنا ایفیشنٹ ہے کتنا ایفیشنٹ ہے اس کے لئے لئے کیا دیتی ہے تو یہ ہماری ایجیکشن فریکشن اس چیز میں کام آتی ہے ای ہماری سٹروک واجہ میں فرق سمجھ آ جاؤ ہوں ٹھیک ہے سٹروک واجہ ہی ہے کہ جتنا بلڈ بہر جا رہا ہے ایجیکٹ ہو رہا ہے اور آپ کی ایجیکشن فریکشن کیا ہے کتنے پرسنٹ بہر جا رہا ہے اور ایجیکشن فریکشن ہم نے کیوں بنائی ہے تاکہ ہم ہارڈ کی ایفیشن سکتے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے پوزیٹیو اینا ٹرپک ڈرگ ایفیشن سی اب ہم نے اوپر دیکھا کیونکہ اس کی سٹروک واجہ جائے گا ایجیکشن فریکشن سمجھ آگے آگے بڑھے نو اب دیکھئے ہمارا کارڈک آٹپوٹ کیا ہوتا ہے کارڈک آٹپوٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اب کارڈک آٹپوٹ is the volume of blood ایک سگن میں دیکھ رہا ہوں کہ چیز یہاں سے رہنا گئی ہو ہو گئی اکلے چلیں آگے دیکھیں کارڈک کارڈک آٹپوٹ is the volume of blood pumped by anyone ventricle per minute اب کارڈک آٹپوٹ کیا تھا کہ یہ بھی volume of blood ہے یہ volume of blood ہے جو یہاں سے eject ہو رہا ہے یہاں سے eject ہو رہے stroke volume یہ تھا کتنا eject ہو رہے ejection fraction بھی یہ تھی کتنا eject ہو رہے لیکن وہ صرف ایک heart beat تھا کتنا ایک heart beat تھا یہ ہے ایک minute کے اندر کتنا eject ہو رہے that is called your cardiac output that is called your heart that is called your blood eject that is called your cardiac output یعنی per minute per time ہے کہ volume of blood pumped by any one ventricle per minute that will be called the cardiac output of that ventricle your ventricle cardiac output for formula cardiac output stroke multiply by heart rate is 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 kya mt love it what kyt a stroke volume to to have to kytna blood beher ja raha lakin voh eek heart beat me ja raha kyt ni a se ho ta na a a stroke volume ho ta amount of blood ejected in one heart beat to ye ho gaya one heartbeat lakin hem nne dek na a minute to a minute me a heart beats ho tia that is called your heart rate nnei semjha hi ba heart beat kytna blood eject ho tia that is called stroke volume lakin caldic output 1 minute ki hai to 1 minute me kyt heart beats ho tia heart rate per minute stroke volume multiply by heart rate is called your caldic output caldic output definition equation sa go is stroke multiply by h r per minute kyi bol stroke volume let's go to up 70 ml hai heart rate per minute agar normal 75 lelay to yah ban kyi 52 50 I think 52 50 to aap kytna ban raha 5 liter 5 5 liter ban raha nha to ya aap kya ban raha 5 kya ml 50 52 50 ml hai kytna ban kytna liter 5 liter normal hai kyt 52 50 50 کارڈیگورٹ پڑھا رہی ہے تو دیکھیں ہم نے سٹروک پیلم بھی نارمل دیا ہارٹریٹ بھی نارمل دیا تو آپ کا کارڈیگورٹ پڑھا رہی ہے ہاں نہیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کا ہارٹریٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں نہیں دیکھیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا ہارٹریٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور کارڈیگورٹ سیم آ رہا ہے ایسے ایسے کہنا چاہتے ہیں جب اس کا ہارٹریٹ بڑھے گا تو جب ہارٹریٹ بڑھے گا تو سٹروک ولم کم ہو جائے گا کیوں کیوں سٹروک ولم کم ہوگا دیکھیں دیکھیں یہ چیز بھی دیکھیں دیکھیں پہلے میری بات سنویں آپ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سٹروک ولم بڑھے گا تو آفکورس کارڈیگورٹ بھی بڑھے گا لیکن ایک حد تک ایک حد تک ایک limit تک آپ کا ہارٹریٹ بڑھنے سے آپ کا کارڈیگورٹ بڑھے گا مزید آگے نہیں بڑھے گا کیوں کیوں کہ دیکھیں جب آپ کا ہارٹ زیادہ تیزی ہے اس کا ہارٹریٹ بڑھ گیا ہے انکریز ہو گیا ہے تو جب ہارٹریٹ انکریز ہو جاتا ہے تو پھر ہارٹ ریلیکس بھی جلدی سے ہو رہا ہوتا ہے پاپ بھی جلدی سے جب ایک حد سے آپ کا ہارٹریٹ بڑھ گیا ہے تو کیا آپ کا جو ventricle ہے ventricle کو relax ہونے کا ٹائم ملے گا جب ان کو relax ہونے کا ٹائم کم ملے گا تو ان کے اندر blood بھی کم ہوگا ہے نا ان کے اندر blood بھی کم ہے کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر تک relax رہیں گے تو زیادہ blood سے بھار جائیں گے اگر وہ تھوڑی دیر کیلے relax کریں گے تو ان میں تھوڑا blood آئے گا جب ان میں blood تھوڑا آئے گا تو stroke volume بھی کم ہو جائے گا جب stroke volume کم ہوگا تو آپ کا cardiac output بھی کم ہو جائے گا آپ سمجھان گے کہ ہارٹریٹ بڑھے گا شروع میں تو آپ کا cardiac output بڑھے گا لیکن heart rate ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر آپ کا cardiac output کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے آپ کا کم ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے چیز تو cardiac output سمجھ آگئے یا کوئی چیز آپ کی رہ گئے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو ہاں سمجھ آگئے challenge اب یہ fix principle spelling دیکھ لیں fix 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 principle ٹھیک ہے تو یہ بڑا اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن بالکل آسان سا ہوتا ہے یہ fix principle کیا ہوتا ہے اس diagram کو دیکھیں کہ یہ آپ کا right atrium میں color change کرلوں کو یہ یہ آپ کا right atrium right ventricle left atrium left یہ آپ کی pulmonary artery یہ آپ کی pulmonary vein اب جب یہاں سے left atrium کیسے blood جا رہا ہے یہ oxygenated ہوگا let's suppose جو level oxygen content 140 کتنا تھا 140 جب وہ یہاں سے گزرے گا lungs سے یہ کیا gain کرے گا اوپر سے oxygen کیسے جب یہاں سے گزرے آپ یہ کتنا ہے 190 اب اس میں oxygen level بڑھ گیا ہے اوپر سے یہ کتنی gain کر رہا ہے 50 gain کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اس کی اور میں کہتا ہوں آپ کو اوپر سے oxygen consumption 200 کتنی oxygen ڈیوز کر رہا ہے 200 ایک منٹ میں کتنی 200 200 تو اب مجھے بتائیں ایسی cardiac output کیا ہوں آپ اس کے لئے ایک فارمولا ہے فارمولا کیا ہے cardiac output یہ fix principal ہوتا ہے oxygen consumption یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک normal healthy person ہوتا ہے وہ کتنی oxygen consume کرتا ہے ایک منٹ میں 2800 کتنی consume کرتا ہے 250 اپ اس نے 250 ml پر منٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم fix principal کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے پاس patient ہے وہ سویا ہوا ہے ہم اس کو oxygen cylinder سے کیا دے رہے ہیں oxygen دے رہے ہیں اس پر ہم نے دیکھا کہ وہ 1 minute میں کتنی use کر رہا ہے 250 ml oxygen use کر رہا ہے so it does mean that کہ اس کی oxygen consumption کتنی ہے 250 ml 250 ml اب نیچے ہم نے دیکھنا ہے اب ابھی اس کو بھول جائیں فارمولے کو نیچے ہم نے کیا دیکھنا ہے نیچے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ڈیفرنس ہے یہ والا اور یہ والا وہ کتنا ہے 250 ml تو اس کی consumption ہے اب ادھر سے اس کی جو پلمونری آرچری ہے وہ کتنی ہے 140 ml اور یہ پلمونری 190 تو آپ نے کیا کرنا ہے 250 divided by 190 minus 140 250 divided by 5 تو کتنا آپ کا جائے گا 50 sorry کتنا جائے گا 5 ٹھیک ہے کتنا آپ کا جائے گا یہ 5 لٹر تو آپ کی کتنی آ رہی ہے 5 لٹر آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نیچے 50 آئے گا نہیں سمجھ آیا آگے نہ سمجھے یہ دیکھیں 250 total consumption تھی 190 اس کے pulmonary vein میں اور اس میں کتنا تھا 140 وہ مطلب کتنا use کر رہا ہے 50 اور ایک منٹ میں کتنا use کر رہا ہے 250 consumption ہے اس کی تو ان کا difference تو یہ کتنا آگا ہے 5 لٹر تو اس کے ذریعے ہم cardiac output دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہے سمجھنے کے لئے یہ تو ہے سمجھنے کے لئے کیا بھلا جب جب رائٹ ایٹرم سے blood گیا تو وہ کتنا تھا 140 تھا جب یہ یہاں نکلا 190 تھا اور ہمیں پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے common man healthy man کتنی use کرتے ہیں ایک میریڈ میں 250 اور جب یہ left ventricle سے پھر آئے گا پھر ادھر جائے گا اب ہم نے کیا کیا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہی 140 ml جو کہ یہاں پر ہے یہ وینز میں کتنا ہوگا ہے آفکورس 140 ہوگا ڈی 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 ڈ traden ڈ 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 دل جو اینا کتنا کارڈیک آٹپورٹ دے رہے تو آپ کیسے دیکھیں گے آپ نے اس کو اکسیجن سلنڈر لگایا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ پیشنٹ 200 ml پر منٹ جو ایکسیجن کنسپشن کر رہا ہے یہ بات سمجھ آگئی تو اکسیجن کنسپشن کنسپشن سوری کنسپشن ڈیوائیڈڈ بائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی آرٹریز میں چیک کرنا ہے کہ اکسیجن لیول کتنا ہے آرٹریز میں اکسیجن لیول ہے 190 تو یہ یہ کتنا میں اس کو کلر چین کرتا جاتا ہوں یہ ایٹریل اکسیجن ٹھیک ہے تو ایٹریل اکسیجن کتنا ہے آپ کا 190 آ رہا ہے اور یہ اکسیجن کنسپشن کتنی آ رہی ہے 250 آپ نے کہا جی اب ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے وینز میں اس کا چیک کیا کہ اکسیجن لیول اس کا کتنا ہے تو اکسیجن لیول وینز میں کتنا آ رہا تھا وینز میں کتنا آ رہا تھا آپ نے دیکھا کہ 140 آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے لازمی نہیں ہے کہ 190 140 آ رہا ہوں یہ میں ایک normal healthy percent کی بتا رہا ہوں آپ نے وہ لیول چیک کیا آپ نے اوپر 250 کیا نیچے 190 – یہ کتنا ہو گیا 50 تو جواب آ گیا 5 liter آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کا جو انہا وہ آپ کو جو سینر ہوں گے آپ اس کو بتائیں گے ساری جی اس کا جو کارڈک آرپورڈ ہے وہ ڈرمال آ رہا ہے تو آپ نے کیسے ملوم کیا کہ آپ نے اس کنسپشن دیکھیں کتنی اسیان یوز کر رہا ہے ایک منٹ میں آپ نے آرٹریز میں سے اسیان لیول دیکھا بینز میں سے اسیان لیول دیکھا اس کو ڈیفرینشیئیڈ کیا ڈیوائیڈ کیا آپ بس کارڈک آرپورڈ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ فکس پرنسپل کے ذریعے کارڈک آرپورڈ دیکھتے ہوتے ہیں فکس پرنسپل سمجھ آ گیا ہے ہاں نہیں سمجھ آیا ڈرکٹر زبیر وہاں سے ہم آرٹریز لیول ہم چیک کر لیں گے نا وہاں سے سیمپل کے ذریعے ٹیسٹ کے ذریعے وہاں سے ہم ان کو یہ تو آپ کا الگ سا قویشن ہے نا اکسیل لیول ہم آرٹریز اور بینزے چیک کر لیں گے ان کا اکسیل کتنا کتنا آ رہا ہے ٹیسٹ کے ذریعے تو سیمپل سا طریقہ کیا ہے آپ نے سیمپل ایک پیشنٹ سے زیادہ سیکنڈ کیسے آپ نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ سر جی اس کا جو اکسیل کتنا ہے اٹھائیسو ایمیل ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو آ رہا ہے وہ ون نائنٹی آ رہا ہے ادھر ون فورٹی آ رہا ہے تو مطلب اس میں سے جو ایک جا رہی ہے اس میں سے کتنا خرچ ہو رہا ہے آپ کا فیفٹی ایمیل اور ٹوٹل کتنا ہے اٹھائیسو ایمیل تو مطلب اس کو کتناوں کو کنجwyn کر رہی ہوگی ڈاقت نے پتا کیسے Winter چنو انجیب ank官 جدا تم neither revitalیک Pirate Department ہوں سنے پتہ آ رہی ہے ٹوٹل کتنا ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ خوش کرنا ہے اس کا ون نائنٹی مطلب اس وقت پاہ رہے قسم اٹھائی lim Sorry میں پتا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے truck بھارکے جائیں گے تو کتنے truck آب کہیں گے پتہ نہیں کتنے truck بھارکے جائیں گے میں آپ سے question کرتا ہوں کہ میں نے ادھر سے ایک truck دیا 170خ کا وہ اوپر تھا نکل کے آئے 190K کا تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک minute میں قت carne peut بھارکے جائیں گے تو آپ کہیں یہ می تو پتہ ہم کیسے بتائے میں کہتا ہوں میں ایک minute میں اوپر سے اس کو جو weight دے رہا ہوں وہ 28 os دے رہا ہوں اب ایک minute میں 28收 wait on trucks کے اوپر آ رہا پانچ ٹرک سے بھریں گے تو آپ کا کارلک آٹ پٹ کتنا ہوگا یہ چیز سمجھ آئی ہے نہیں سمجھ آئی ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں آگیا سمجھ دکٹر تری ایک پر ریپیٹ کر دوں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہاں سے ٹرک آیا اس کے اوپر ویٹ تھا 140 یہاں سے جب ٹرک نکلا اس کے اوپر ویٹ ہے 190 تو ٹرک نے کتنا ویٹ گین کیا 50 ٹرک نے ویٹ گین کیا 50 چاہز اور میں اوپر سے ویٹ دے رہا ہوں 800 total weight total weight میں 800 دیا اب مجھے بتائیں کتنا ٹرک بھار کے جائیں گے آپ کو اٹھ پانچ ٹرک بھار کے جائیں گے کہ 800 divided by 50 کیونکہ ہر ٹرک 50 ایمیل لے رہا ہے دو ٹرک کتنا لیں گے سو تین ڈیڑھ سو چار دو سو پانچ ٹرک تو ویٹ ختم ہوگے کتنا ٹرک بھاریں گے پانچ ٹرک کا لگا ہوں پھائی سمجھ آگیا چیز ہاں ختم اکس پرینسپل ٹھیک ہے سمجھ آگئے ہے ڈاکٹر تحریم سمجھ آگئے ہیں چلیں جی آگئے آپ کا کارڈک ورک اس میں میں دیکھوں کہ آپ کی کوئی چیز رہنا گئی ہو سب کلیر ہوں کی آگئے آپ کا کارڈک ورک اب کارڈک ورک کے بارے میں جاننے سے پہلے مجھے یہ بتائیں فیزیکس میں ورک اس ایکوال ٹو ورک وہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیز کے اوپر فورس لگائیں اور وہ کچھ نہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کرے کچھ نہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کرے اگر آپ اس کے اوپر فورس لگائیں اور وہ ڈسٹنس کور نہ کریں دیوار کو دھکا لگانا سٹارٹ کر دیں تو دیوار تو کوئی موب نہیں کر رہی تو کیا آپ کہہ سکتے آپ کو بھرک کر رہے تو وہ ہے کہ بھرک بھی کریں اور آپ کو اس کا وہ ریسپونس بھی ملے تو وہ بھرک ہوتا ہے تو یہ اب کارڈک ورک کیا ہوتا ہے کارڈک ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈسٹنس ہے وہ ہے آپ کا سٹروک والیم وہاں کا کیا ہے سٹروک والیم کہ آپ نے فورس لگائی ہے ہارٹ نے کونٹریکٹ کیا ہے اور کونٹریکٹ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ بلڈ بہر گیا ہے تو یہ مطلب سٹروک والیم یہ آپ کا ڈسٹنس ہوا مطلب اس نے ڈسٹنس کور کیا ہے بہر کی طرف گیا ہے یہ سٹروک والیم ہے اور جو آپ نے فورس لگائی ہے that is called your Aiotic pressure iotic pressure rubber aiotic pressure basically vantrical pressure ہوتا ہے یہ ventrical pressure ہوتا ہے جو وہ کس کے against لگاتا ہے دیکھیں یہ ventrical ہے نا اس نے contract کرنا ہے اور اس نے contract کر کے اس بلڈ کو اس ایوٹا میں پھیجنا ہے اب اس کا جو پریشر ہونا وہ ایولٹا کے پریشن سے زیادہ ہونا چاہیے پھر بہر جائے گا ایسے نہیں اگر میں کہتا ہوں اس کا پریشن ہے 120 ہے میلیوڈا کا جو نارمل پریشن ہے اس کا 120 ہے اور میں کہتا ہوں اس کا ہے 100 تو کیا بہر جائے گا کوئی برک ہوگا کیونکہ یہ فورس تو لگا رہا ہے آپ کا بینٹریکل لیکن سٹروک والیم ہی نہیں ہو رہی بلڈ بہر جائے نہیں رہا تو کوئی برک ہوگا اب میں کہتا ہوں اس نے 120 بھی گیا آپ بھی نہیں جائے گا کیونکہ آپ تو نہیں کھولے گا اب میں کہتا ہوں یہاں پر اس کا ہوگیا ہے 140 جب 140 ہوگا 121 ہوگا تو اب بڑھ گیا ہے تو بیسیکلی وینٹریکل کا وہ پریشر جو اس پریشر کو کور کرنے کے لیے ہوتا ہے ایولٹک پریشر کو کور کرنے کے لیے کہ وہ کتنا پریشر وینٹریکل کو پیدا کرنا ہے کہ یہاں سے سٹروک والیم کے ذریعے بلڈ بہر موگ کرے that is your ایولٹک پریشر سمجھا گئی ہے کہ وینٹریکل کو کتنا پریشر کے اپنے اندر کرنے کے لیے کرنا ہے کہ وہ سٹروک والیم کرا سکے ایولٹک پریشر کے اگینسٹ اس کو کم آور کر سکے تو یہ آپ کا ہوتا ہے اسی لیے کارڈک بارک جو ہوتا ہے وہ سٹروک والیم اور ایولٹک پریشر کا ملٹیپولی ہوتا ہے سمجھا گئے یہ کنسپٹ باقی بات ہے چلن جی بس یہ کنسپٹ آپ کو سمجھا گیا تو باقی پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا ٹھیک ہے پھر آپ کو جو ایک بیٹ کے دوران آپ کا ہارٹ کر رہے ہیں ایک بیٹ کے دوران پھر وہی چیز وہ سٹروک والیم اور کارڈک آؤٹپٹ کی صرف ہم جا رہے ہیں سٹروک والیم تھا کہ ایک بیٹ میں کتنا تھا اور کارڈک آؤٹپٹ ہے کہ وہ ایک منٹ میں کتنا ہے اب یہ منٹ کارڈک ورک کے کارڈک ورک ایک منٹ میں کتنا ہے that is equal to کارڈک آؤٹپٹ کیوں کیونکہ سٹروک والیم پر منٹ ورک ہوزامی اک میں ہوتے ہیں لیکن ایک ورک ہم یہاں پر منٹ کی بات کر رہے ہیں اوپر صرف یکک بیٹ کی بات کر رہے ہیں تو سٹرک اللہ مخصول آتے ہیں اب ہم کارڈک ورک ایک منٹ کی بات کر رہے ہیں تو سٹرک ولیم پر منٹ وہ ہمارا چاہتے ہیں ہمارے ملٹی پلای باہی باہی سمجھ restaurات گئی ہے بھقی بات ہے اب اب جو آؤٹپٹ ہوتا ہے یہ والیم بارک ہوتا ہے کیوں کیونکہ کالٹک آؤٹپٹ کے دوران کالٹک آؤٹپٹ کے دوران آپ کے لیفٹ وینٹریکل سے بلڈ کا والیم بہر نکل جا رہا ہے بہر جا رہا ہوتا نا یعنی سٹروک والیم کیا ہوتا ہے سٹروک والیم is the volume of the blood that is ejected and per beat so کالٹک آؤٹپٹ is the volume of the blood that is ejected and permanent ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا والیم بارک ہے یہ آپ کا کیا ہے کیوں کیونکہ یہ یہ وینٹریکل کا وہ کام ہے وینٹریکل کا وہ کام ہے جو اس پریشر کو ایولٹا کے پریشر کو اور کام کرنے کے لیے اپنے درپادہ کرتے ہیں یہ پریشر کے خلاف کام ہو رہا ہے ہے نا اس ایولٹا کے پریشر کے خلاف کام ہو رہا ہے یہ اس ایولٹا کے پریشر کے خلاف کام ہو رہا ہے اور وہ والیم کے لیے کام کر رہا تھا تو وہ ہے ہمارا والیم بارک اور یہ ہے ہمارا پریشر بارک ٹھیک ہے اور آپ کے وہ بالیمر کوгрک بھی بولتے ہوتے ہیں اور پریشنرر بھرک بھی بولتے ہیں تھیک کہ یہ ہر کا اٹر انٹرنر BLberg ہوتا ہے وہ ہر کا ایکسٹرنرل BLberg ہوتا ہے سمجھا گئی چیز ہے ہیں کہ نہیں سمجھ گئی لم entendeu سمجھا گئی ہے اب میں آپ کو ایک question پوچھوں چھوٹا سا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک چیز بتائیں کی بالیمبر hiciypper ہوتا ہے یا پھر پریشر ورک ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے منٹ کالڈک ورک میں پریشر ورک کیوں پریشر ورک ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ایلٹر میں ایزیلی جائے گا تو آپ کا کالڈک ورک بڑھے گا اس کی میں ایکزمپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں میں آپ کو چیز سمجھاتا ہوں پھر آپ انشاءاللہ توتے کی طرح بولیں گے میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو ادھر جو پریشر ہوتا ہے آپ کے اس میں پلمونری آٹری میں یہ ہوتا ہے ففٹین ٹھیک ہے ففٹین کیونکہ آپ کے ہے رائٹ سے مشاہدہ چکا ہے اور ل 측 میں پریشر پریشر زیادہ میں کہتا ہوں م versatile ہوتا ہے ہی hundred آپ کے پ stolen ایلٹر میں کتنا ہے ہندری اور میں کہتا ہوں آپ کی جو پرہنگری آلٹری میں وہ کتنا ہے 105 اور میں کہتا ہوں کہ یہ دستیل بلا athlete Keller ital کالڈکательно ہے بارک налدکğaมک یہ اس کو گفراخہ دیکھیں کارڈک آؤٹپورٹ سے ایسے نا یہ فارمولا دیکھیں آپ کہیں کہ سر جی یورٹک پریشر کو اب ملٹیپلائی کر دیں کارڈک آؤٹپورٹ سے تو میں کہتا ہوں کہ جی کارڈک آؤٹپورٹ کتنی ہے 5 5 اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اس کا یہ کتنا ہے پریشر یورٹک پریشر 15 کتنا بنے گا پندرہ پچے ٹھیک ہے یہ میتھ اچھا اب میں کہتا ہوں کہ لیفٹ کا کارڈک آؤٹپورٹ کیا ہے لیفٹ آرڈ کا لیفٹ آرڈ کا ہے یہ 5 بھیجر ہے لیکن کتنے پریشر کے خلاف ہنڈرڈ کے خلاف کتنا بن گیا 500 تو دیکھیں یہاں پر ویلیم تو سیم ہے لیکن میٹر کون کی چیز کر رہی ہے پریشر میٹر کیا کار رہا ہے پریشر کے پریشر زیادہ ہے تو برک زیادہ ہے پریشر کم ہے تو برک کم ہے سو مچ ایمپورنٹ ایور پریشر مچ ایمپورنٹ ایور پریشر پریشر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے وینترکلز کام زیادہ کریں گے کیوں کیونکہ اگر یہاں پر پریشری زیادہ ہے ان نالیز میں اوپر جو یہ ہے ان میں اگر پریشری زیادہ ہے تو آپ کے اس وینٹریکلز کو زیادہ فورت کے ساتھ کنٹریکٹ کرنا پڑے گا زیادہ کام کرنا پڑے گا جب ان کو زیادہ کام کرنا پڑے گا تو ان کو اکسیجن بھی تو زیادہ چاہیے ہوگی نا اکسیجن بھی زیادہ چاہیے ہوگی مطلب اکسیجن کنسپشن is directly proportional دا کالڈک بار کہ جتنا کام زیادہ اکسیجن بھی اس کو زیادہ چاہیے ہوگی تو اکسیجن کس کو زیادہ چاہیے right heart کو left heart کو left heart کو کیونکہ left heart میں cardiac output زیادہ ہے اس کو کام زیادہ کرنا ہے پریشر زیادہ create کرنا ہے اس کو کیوں کیونکہ ایوٹا میں پریشر زیادہ ہوتا ہے اس نے اس کو کبر کرنا ہے تو آپ کا left heart زیادہ کام کرتا ہے بارس پر تو right heart کے ٹھیک ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے ایک اور example یہ سمجھا گئی آپ کو ہاں ایک اور example آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ہو گئی ہے ایولٹک stenosis کیا ہو گئی ہے ایولٹک stenosis مطلب جو ایوٹا کا valve تھا یہاں سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کا left atrium اور یہ left ventricle یہاں سے blood نے بہر جانا تھا یہ کیا آپ کا ایوٹا اب اسی ایوٹا میں کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایک valve ہے ایوٹک valve میں کہتا ہوں آپ کے اسی ایوٹک valve میں stenosis ہو گئی ہے مطلب یہ بلاک ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بلاک ہو گیا اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ اس کا caldic mark ملوم کریں اس left ventricle کا آپ کہیں گے کیونکہ valve وہ بلاک ہے ٹھیک ہے تو مطلب five liter blood تو بہر نہیں جانے والا پورا blood تو بہر نہیں جانے والا تو کتنا let's gozer four liter جا رہا ہے اب میں نے یہاں پر caldic work chain کی ہے caldic work میں نے کم کر دیا ہے اب پچھلی بار ہم نے کیا change کیا تھا pressure pressure کے ہم example دیکھی تھے اب ہم caldic work change کر رہے ہیں ہم نے caldic work کر دیا four liter لیکن اب یہ pressure of course اس بند valve کے ذوران اس کو بھیجنے کے لیے آپ left ventricle کو pressure اپنا بڑھانا پڑے گا ہے نا left ventricle کو اب زیادہ pressure create کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس بند valve میں سے blood کو بہر بھیج سکے جب وہ زیادہ pressure تو normal 120 ہوتا ہے let's gozer 220 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کا caldic output کم ہوا ہے but still آپ کا caldic work increase ہو رہا ہے کس کی جانسے pressure کی جانسے so it does mean that کہ آپ کو جو pressure work ہوتا ہے یہ زیادہ imported ہوتا ہے اور یہ زیادہ oxygen use کرتے ہیں سمجھ آ گئی ہے بکی بات ہے کچھ repeat کرنا تو مجھے بتا دے یا کوئی چیز سمجھنا آئی ہے بس میں آپ کے mind میں یہ put کرنا جاتا ہوں کہ pressure work is much important and pressure work uses the oxygen much یہ زیادہ oxygen use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی چیز کہ oxygen consumption زیادہ تو caldic work زیادہ ہوگا and caldic work is equal to caldic output multiply by aortic pressure تو مطلب aortic pressure میں ہمیں زیادہ oxygen چاہیی ہوتی ہے basically یہاں پر ٹھیک ہے سمجھ آ گیا چیز اگر میں نہ سمجھ جائے تو مجھے بتا دے ہاں i hope سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو آسان سے pressure volume loop بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ ہم پڑھیں گے pressure volume loop detail میں next lecture میں caldic cycle میں انشاءاللہ طرح لیکن یہاں پر یہ simple سا آپ دیکھ لیں کہ اس دوران آپ کا heart کی جانب filling ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ventricles کی filling ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کے ventricles fill کرتے ہیں مطلب ان میں blood بھرتا ہے یہ filling phase ہوتا ہے اور یہ phase ہوتا ہے کہ آپ کی iso volumetric contraction ہوتی ہے مطلب اب اس میں آپ کے جو ventricles ہوتا ہے ان کا volume same رہتا ہے volume same لیکن انہوں نے contraction start کر دی ہے contraction start کر دیا لیکن ابھی blood بہر نہیں گیا pressure بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ pressure یہ volume volume same ہے ابھی تک volume کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح جائے گا تو volume بڑھے گا نا جب اس کی filling ہوئی تھی تب volume بڑھا تھا کیونکہ اس میں blood کٹھا ہو رہا تھا تب volume بڑھ رہا تھا اب اس نے contract کرنا start کیا ہے تو یہ ہوتا ہے iso volumetric contraction نہ تو volume کم ہوا ہے نہ ہی volume بڑھا ہے آپ کہیں گے سار جی وہ تو contract کر رہا ہے تو volume کم ہونا چاہیے ہاں contract کر رہا ہے لیکن ابھی blood اس کے اندر سے بہر نہیں نکلا blood بہر نکلے گا تو کم ہوگا تو یہ آپ کا ejection phase یہ والا اب یہاں سے blood بہر نکلے گا یہ blood بہر نکلے گا یہاں اس کا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا volume کیا ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے pressure کیا اور normal pressure برابر ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ اسو volumetric relaxation ہے اب آپ کا relax کرے گا لیکن اب بھی تک اس میں blood آ نہیں رہا اس نے صرف relax کیا تو pressure تو کم ہوگا لیکن اس کا جو volume میں وہ کیا رہے گا اس کو detail میں ہم cardiac cycle میں دیکھیں گے ابھی آپ اتنا صرف دیکھ لیں اور اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں جب pressure بڑھ رہا ہے تو اوپر کی طرف جا رہا ہے مطلب یہاں پہ energy زیادہ مثل Cut so میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہ pressure ڈھرک ہے پریشر بڑھ رہے پریشر بڑھا رہے نا جب پریشر بڑھ رہے ہیں تب energyیزیدہ use ہو رہی ہے اور یہ آپ کا کیا ہے volume Work ہے اس میں energy use نہیں ہو رہی یہ تو الٹا اس میں کیا ہو رہا ہے آپ کا energy use energy کام use ہو رہی ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یا ہم ہا رہا ہے سا رہا ہے ثای اتستانī Ira съاری 71 ہوتی ہے پریشر supporterVR Senhor پریشر ب پرک میں اور یہ ہے اس میں takstil نیو نہیں ٹھیک ہے اور اس میں میری جیسے نہیں ہی اس میں بالیم kriegen ہ رہا ہے اس میں بالیم لاس ہو رہا ہے یہ بھی یہ یہ пришل یہ یہ ٹھیک ہے تو بس منزز بھی تھی کہ پریش castle کس پامنے رہا ہوتی ہے اور بالیموجر کی estratég datab beloز نہیں ہوتی سمجھا کیا ہے ہے اب ہم لاپل سب الباب رکھتے ہیں اس والے یہ کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اکسیجن ڈریکٹی پرپورشنل مینٹ کارٹیک مرک اور یہ کس طرح ہوتی ہے یہ ابھی یوز ہوگا آگے یہ بھلا فارملا نو لیپ نسلا جا ہوتا ہے یہاں تک سمجھ آگیا ہے کوئی question ہو کسی بچے کو سمجھ نہ آیا ہو یا زوم پر کسی کا question ہو تو hand raise کر کے question پوچھ لے یہاں تک میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو پوچھ لیں question مجھ سے تاکہ میں آگے بڑھو ریسپونس جلدی کیا کرے جلدی سے ریسپونس کیا کریں سوچنا نام بیٹھ جائے کریں ٹائم جا رہا ہوتا ہے چلے لیپ نسلا ہے نیکسٹ پریشر جنریٹڈ بائی لیپٹ وینٹریکل وہ کہتا ہے جو لیپٹ وینٹریکل جو پریشر جنریٹ کرتا ہے آپ کا یہ بھلا جو وینٹریکل ہے یہ جو پریشر جنریٹ کرتا ہے اس کے اگیسٹ یولٹا کے اگیسٹ ٹھیک ہے اس پریشر کو کور کرنے کے لیے جو پریشر جنریٹ کرتا ہے is equal to 2 multiplied by tension کہ آپ کی ملٹیپلائی بائی ٹینشن اور ٹھیکنس کہ آپ کے اس والد کی ٹھیکنس کتنی ہے ٹھیکنس کتنی ہے جتنی زیارہ ٹھیکنس ٹینشن بھی اتنی زیادہ اگر موٹا بندہ پیچھے تھپڑ مارے تو کافی اچھی خاصی بجے گی اگر بریق بندہ بھی جارہ تھپڑ مارے اس کا ہاتھ ہی پتلا ہو تو وہ بریق مطلب ٹینشن پیدا ہوگی یہی اگر دیوار موٹی تو ٹینشن بھی زیادہ تو وہی بات کہ یہ equal ہوتا ہے تو ملٹیپلائی بائی ٹینشن ملٹیپلائی بائی ٹھیکنس اور اینورسلی پروپورشنل ڈوڈا ریڈیس اس کو دیکھیں کیسے بھلا کہ دیکھیں اگر آپ کا یہ گھبارہ ہے اس کا ریڈیس زیادہ ہے اس کو آپ ایسے پینچ کریں ایسے یہاں سے وہ دے تو یہ بڑی مشکل سے پینچ ہوگا ہے پینچ ہوتے ہوتے ٹائم لے گا کیونکہ اس کا ریڈیس کیا ہے زیادہ ہے ریڈیس کیا ہے زیادہ ہے تو یہاں سے جو جوけて کریں گے وہ پریشر کم ہوگا لیکن اگر یہ candidates کہ یہاں سے پینچ کریں یہ تو چھوڑا سا ہے запین کا سب کو حراؤں سے جو چیز ہوگی وہ فون سے یہاں سے بہن سکا پریشر کیا Йոگا زیادہ تو ریڈیس زیادہ تو پریشر کم ریڈیس کم تو پریشر زیادہ یہ وینٹریکلز کی طرف سے پریشر زیادہ کریٹ ہوگا سمجھا گیا یہ لیپلیسلا ہے لیپلیسلا سمجھا گیا ہے کہ نہیں سمجھایا وہ کہتا ہے کہ یہ دریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے تینشن کے دریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے تھیکنس کے اور انویٹسلی پرپورشنل ہوتی ہے ریڈیس کے اور یہ یاد رکھیں کہ پریشر is the ability of left ventricle to create wilt pressure کہ left ventricle کتنا pressure createammage تینشن سے یہ مراد ہے کہ اس کی کونٹریکشن پورٹ کتنی ہے کتنی مراد ہے اس کی کتنی پورٹ سے وہ کونٹیکٹ کر رہے ہیں اگر تکنیس زیادہ تو تینشن زیادہ ٹھیک ہے ہاں وہی سمجھ لیں تکنیس زیادہ تو تینشن زیادہ ٹھیک ہے اور ریڈیس زیادہ تو تینشن کریشن تو پریشر کم آپ کے یہ کم پریشر ہیں اچھا سمجھے آپ ہم لے پلک لے پلک لے پلک لے الہر کی اپلکیشن سے پہلے اس پہ اوپر آ جائیں مجھے یہاں پہ بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی تھیکنس اور اس کی تھیکنس میں کہتا ہوں برابر ہے تھیکنس کیا ہے جب تھیکنس برابر ہے تو ٹنشن بھی برابر ہوگی تھیکنس برابر ٹنشن برابر میں کہتا ہوں اس کا آپ دیکھیں ریٹیس کس کا بڑا ہے اس کا ریٹس بڑا ہے یا پھر اس کا ریٹس بڑا ہے اس کا ریٹس بڑا ہے آپ کہیں گے سر اس کا ریٹس زیادہ ہے اس کا ریٹس کیا ہے کم ہے تو میں کہتا ہوں which heart is more efficient one heart one is more efficient کیوں کیونکہ اس کا ریڈیس ہے کم ریڈیس کم تو ventricles جو pressure create کریں گے وہ pressure اچھا ہوگا ریڈیس کم تو ventricles good pressure create کریں گے pressure اچھا ہوگا تو آپ کا جو یہ والا heart ہوگا یہ کیا ہوگا more efficient ہوگا اور یہ والا heart کیا ہوگا less efficient یہ چیز سمجھ آگئی ہے ڈکٹر طرح سمجھ آگئی ہے Applause radius matter ठीक ہے ठीक 54 मैंटकर नियुक्ued करती है लेकियांगर यहां पर मैने आपके क्टेंशिं सेम रख दीय है चैंशन सें रख दीय है और आपके ठीकस भी सेम्रैण लाक नियुक्विस्यRe ऑसमें heart gets more down on में हैं आपको क्या हो जाता है आपका ہارٹ ڈیلیٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈیلیٹ کر جاتے ہیں پہلے اتنے تھے تو آپ ڈیلیٹ کر کے ایسے ہو جائیں گے ریڈیس کیا ہو جائے گا انکرد ہو جائے گا ہارٹ becomes less efficient کیونکہ جب ریڈیس بڑھ جائے گا ہارٹ ہے نیگٹیف ہارٹ ہے اس کی جو کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی یہ میں نے کل اسی لئے پڑھایا تھا انوٹرابک وہ جو چیز میں پڑھا رہا تھا ٹھیک ہے اب انوٹرابک کیا ہوتا ہے کہ فورس کی کنٹریکشن جب اس کا ریڈیس بڑھ گیا وہ ڈیلیٹ کر گیا تو فورس کی کنٹریکشن بھی کیا ہو جائے گی کم its capacity capability to contract decrease اس کی کنٹریکٹ کرنے کی ability کم ہو جائے گی its ability to produce tension وہ بھی کم ہو جائے گی and its ability to produce pressure also decreases کیونکہ ریڈیس کیا ہو گیا باری سیمپل سی بات جب ریڈیس بڑھے گا تو وہ صحیح طرح سے اس کی کنٹریکشن فورس نہیں ہو پائے گی وہ صحیح طرح سے کنٹریکٹ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے and heart moves from position 1 to 2 1 to 2 کی طرف کو کر جائے گا کیونکہ یہ اب کیا ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا یہ جب ڈیلیٹ ہو گیا اس کا ریڈیس بڑھ جائے گا جب ریڈیس بڑھ جائے گا تو کیا آپ ventricle good pressure کر پائیں گے نہیں تو یہ good pressure create نہیں کر پائیں گے تو یہ ہوتی ہے congestive cardiac failure congestive cardiac failure میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا heart ڈیلیٹ کر جاتا ہے جب وہ ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کا ریڈیس بڑھ جاتا ہے جب ریڈیس بڑھتا ہے تو وہ اچھی contraction force create نہیں کر پاتا اچھا pressure good pressure create نہیں کر پاتا جب good pressure create نہیں کر پاتا تو کیا یہاں سے blood good good blood جائے گا بہت Cardiac output بڑھے گی نہیں Cardiac output اس کی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے congestive cardiac failure میں اس طرح Cardiac output اچھی نہیں آ رہی ہوتی یہ وجہ ہوتی ہے اب آپ نے اس کو treat کیسے کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ سار جی ہم congestive cardiac failure کی patient کو treat کیسے کرتے ہیں that is also left nisla ہم کہتے ہیں کہ patients with congestive cardiac failure are given venodilators ان کو ہم vans کو dilate کرنا ہے اس نے to reduce the venous return and reduce the ventricular filling and the size of the heart shifts from 2 to اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں گئی وہ diagram نیچے تو نہیں ہے کوئی یہاں نیچے ہونی چاہیے مجھے diagram تو put جائے گی تو کیا آپ کا venous return venous return یہ جو right atrium میں blood veins لے کے آتی ہیں یہ بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا نہیں سمجھے وہ کہتا ہے جب venodilator ہم نے دی veins نے کیا dilate veins نے کیا dilate آپ زیادہ blood یہاں پر pull ہو کے رہے جائے گا blood کیا آ جائے گا یہاں پر gather ہو جائے گا اکٹھا ہو جائے گا blood یہاں پر کیا ہو جائے گا اکٹھا accumulate کر جائے گا آپ کی veins میں اور یہ اوپر کی طرف move نہیں کر پائے گا اوپر کی طرف move نہیں کر پائے گا جب اوپر کی طرف move نہیں کر پائے گا تو آپ کا venous return کیا آئے گا کم ہے گا تو آپ کے right atrium میں جو blood جائے گا وہ کیا ہوگا کم تو right atrium سے right ventricle میں blood رائٹ وینٹریکل سے ادھر بلڈ کم 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 تو آپ کا جو یہاں سے جو وینٹریکل کے اندر جو بلڈ آئے گا وہ کیا ہوگا نہیں سمجھا چیز یہ پوری سرکولیشن کیسے دسترب ہوگی کہ جہاں سے وینوڈلیٹر دی آپ نے بلڈ ان وینز کے اندر پول ہو کے رہ جائے گا ٹھیک ہے نا وینز ان میں بلڈ کب پہنکتی ہوتی ہیں جب پہنکتی ہوتی ہے یہ بھی میں آپ پتہتا ہوں چلے آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو شروع سے اس کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آپ کا جو ٹوٹل بلڈ ہوتا ہے اس میں سے تقریباً 70% آپ کی وینز میں بڑھا ہوتا ہے اگر 5 لٹر ہے تو 4 لٹر کہاں پڑھا ہوتا ہے اور 1 لٹر کہاں پڑھا ہوتا ہے آپ کی آرٹریز میں اور آرٹریز میں پریشر کیا ہوتا ہے پیجے سے زیادہ کیوں کیونکہ یہ پریشر کس کا ہوتا ہے آپ کے لیفٹ وینٹریز کا اور وینز میں پریشر کیا ہوتا ہے کام یہ چیز سمجھا گئی ہے یہ چیز سمجھا گئی ہے اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے سے اس کا ہوتا ہے پریشر زیادہ آرٹریز کا یہ یہاں سے پریشر ڈالتے ہیں اور یہ اسی پریشر کے ذریعے اس کو اس میں ڈال دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ اس کا سائز ہے اتنا تو یہ پریشر اس کو ایزیلی اس کے اندر ڈال دے گا کہ یا اس کا سائز اتنا اس کو ایسیلی ڈالے گا اس سوالے کو ہے نا اس سوالے کو وہ ایسیلی یہاں پیچھے سے پریشر دے کر ایسیلی اس کو ڈال دے گا کیونکہ اس کا لنگ سائز کام ہے اس کا وہ ایسیلی ڈال دے گا اب جب میں کہتا ہوں اس کا سائز بڑھ گیا ہے اب تو اس کو ڈالنے کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی نا بلڈ کو کیونکہ اب اس کی ویلیم جانبوں جب ہم ہو جانبوں وہ پھیل گیا ہے تو یہی چیز یہاں پر ہوتی ہے جب ہم ویلیٹرز دیتے ہیں کیا دیتے ہیں تو ویلیٹرز کیا کر جاتی ہے آپ کی ڈیلیٹ کر جاتی ہے جب یہ ڈیلیٹ کر جاتی ہے تو کیا یہ ایسیلی یہاں سے پھینک پائے گا ادھر نہیں پھینک پائے گا تو یہاں آپ کے رائٹ ایٹر میں blood کم رائٹ وینتریکل میں کم تو مطلب رائٹ سیٹے جب لیفٹ سیڈ میں آئے گا تو تو ادھر بلڈ کیا آئے گا؟ کیسا آئے گا؟ جب آپ کے لیفٹ وینٹرکل میں بلڈ کم آئے گا تو مطلب ایک گھبارے میں ہوا تھوڑی سی بھرے تو وہ اتنا ڈیلیٹ کرتا ہے اس میں زیادہ ہوا بھرے تو وہ اتنا ڈیلیٹ کرتا ہے اب اب اس میں کم ہوا بھر رہے ہیں مطلب اس کی ریٹیس بھی کیا ہوگا؟ کم ہوگا تو اس طرح ہم میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم اس پیشنٹ کو کیا دیتے ہیں؟ جب ہمیں ونوڈیلیٹرز دیتے ہیں تو دوسٹا ونس ریٹن انس کا جو ونس ریٹن رائٹ اٹیم ہے وہ کم پڑھ جاتا ہے تو دوسٹا ونٹرکولر فلنگ ونٹرکل جو فل ہو رہے ہوتے ہیں countries ان میں بلڈ کم ہو رہا ہوتا ہے تو size up heart shifts from 2 to 1 2 سے 1 کی طرح اس کا shift ہو جاتا ہے اس کا ریڈیس کیا ہو جاتا ہے؟ اس طرح اس کا ریڈیس کیسے کم ہوتا ہے سمجھ آئے گا؟ اور جب اس کا ریڈیس کم ہوگا جو contraction پیدا کرے گا وہ جو force پیدا کرے گا یہ والے جو یہ اب لیپنس لے اپلائی ہو ہے جو pressure create کرے گا وہ good ہوگا کیونکہ radius کیا ہو گیا ہے کم radius کم تو pressure اچھا کریے گا پریشر کیا ہوگا اچھا create تو اس طرح ہم کارلک کنجسٹیف کارلکی پیشنٹ کو ہم اس طرح جو ہے نا دے کے اس کا good pressure create کراتے ہیں تاکہ وہ اس کو bear expel گرا سکے سمجھا گیا ہے so further reduce the radius of the heart with the same tension heart will produce more pressure so stroke volume and ejection fraction increases and the heart fails less ٹھیک ہے اچھا اب یہی کام ہم ڈائیریٹکس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے ویروڈیلیٹر کے ساتھ کیا ہے کیسے بھلا ڈائیریٹکس کے ساتھ ڈائیریٹکس کے ساتھ ڈائیریٹکس کے ساتھ مطلب اس میں ہم کیا کریں گے ڈائیریٹکس یا پھر آپ کے blood level up reduce کر دیں یہاں سے آپ نے کیا کیا آپ نے اس بندے کو دیں ڈائیریٹکس کیا دیں ڈائیریٹکس ڈائیریٹکس کیا کرتی ہے یہ آپ کا مطلب کہ کیڈری میں جا کے ڈائیریٹکس آپ کے جو blood کے اندر جو water ہے اور جو sodium ہے اس کو remove کر آ دے گا یعنی urine formation آپ کی بڑھا دے گا یہ بڑے ہو نا ڈائیریٹکس 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 سے water نکل جائے گا تو blood کا volume کیا ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے blood کا volume کیا ہو گیا ڈیکریز ڈائیریٹکس سے یا پھر ویسے بھی آپ نے کسی بھی طریقے سے یہاں سے blood volume کیا کر لیا آپ نے کم تو جب blood volume ہوا ہے reduced ہوا کم جب blood volume ہی کم ہوگا تو مطلب blood جائے جب total blood ہی کم ہے تو ادھر سے venus return بھی کیا ہوگا کم ہوگا تو یہ پھر وہی blood کیا آئے گا کم ریڈیس کم good pressure ڈائیریٹکس سمجھ آگئے ہیں کہ ڈائیریٹکس کیسے کام کرتے ہیں اور یہ venodulator کیسے کام کرتے ہیں یہاں دیکھیں congestive cardiac filler is equal to کہ آپ کا اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کا pressure کیا ہو رہا ہے کم کیوں کیوں کیونکہ tension آپ کی کم ہو رہی ہے اور آپ کا radius بڑھا ہوئے پھر آپ نے کیا دیا اس کو positive inotropic drugs دیں جیسا کہ digitalis جب positive inotropic drug دے گے تو اس کی contraction force مطلب اس کی tension کیا ہو جائے گی contraction force is the tension کہ اگر contraction اگر اس کو positive inotropic drug like digitalis دیں گے تو وہ زیادہ force کے ساتھ contract کرے گا جب sorry جب زیادہ force کے ساتھ contract کرے گا مطلب اس کا tension ہے وہ بڑھ جائے گی tension بڑھ گئی ادھر سے آپ نے venodulator یا پھر digerutex دیئے تو ریڈیس کیا ہو گیا کم ہو گیا tension بڑھی good pressure ریڈیس کم ہوا good pressure so آپ کا pressure کیا ہوگا good create good pressure produce ہوگا یہ pressure کیس کا ہم آتا ہے needed to overcome the total atrial load after load یہ after load لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے after load after load کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے arteries میں کتنا pressure Aolta میں کتنا pressure that is your after load after load ہم دیکھتے ہیں اب یہ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس میں کتنا pressure ہوتا ہے that is your after load Aolta میں کتنا pressure that is your after load تو اگر وہ after load زیادہ ہے after load زیادہ ہے تو ہمیں good pressure create کرنا پڑے گا نا تو وہ اس pressure کو overcome کرنے کے لئے یہ pressure create کرنا پڑتے ہیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے پکھی بات ہے لیپلیس لاک کی پہلی application congestive cardiac filler سمجھ آ گئی ہے آکے move کریں ہم اچھا جی یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے due to increase in pressure with decrease rr increase in the atrial yoltic pressure increases and overcome the more pressure in the yolta aچھا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جی اب آپ نے क्यا بڑھا دیا ہے pressure ventricles کا بڑھا دیا ہے جب ventricles کا pressure بڑھ جائے گا ھے جب ventricles کا pressure بڑھے گا تو yolta کا pressure بھی بڑھ جائے گا سید ہے وہ زیادہ pressure کے ساتھ پھینے گا اسکو تو yolta کا pressure بھی بڑھ جائے گا اب next heart beat میں دیکھیں کہتا ہے آپ نے یہ pressure good create کیا pressure increase کیا جب یہ full pressure کے ساتھ پھینے گا تو یہ پریشر بھی بڑھ جائے گا اب نیچٹ ہرٹ بیٹ میں یہاں پریشر زیادہ ہے تو ہمیں پھر زیادہ پریشر کرنا پڑے گا اس کو کیسے سولو کریں وہ کہتے ہیں اس کے لئے آپ دے دیں آرٹیریو ڈیلیٹرز آرٹیریو ڈیلیٹرز یہ جا کے آرٹیز کو کیا کر دیں گے ڈیلیٹ جب آپ کی آرٹیز ڈیلیٹ کر دیں گے تو پریشر کیا ہو جائے گا تو ایک تو آپ نے کیا کیا سمپل تھی میں آپ کو بولوں آپ نے کیا کیا ایک تو کام کم کر دیا بھرک کم کر دیا ٹھیک ہے اور دوسرا جو آپ کا مزدور تھا جو کام کر رہا تھا اس کو فریش کر دیا ہٹا کٹا مزدور لے کے آگیا ٹھیک ہے اب مزدور بھی فریش ہے فریش مزدور کونسا ہے کہ آپ نے یہاں سے گوڈ پریشر کریٹ کر رہے ہیں ریڈیس کم کر کے ریڈیس کم کر کے اور پوزیف انوٹروپک ڈرگ دے کے یہاں سے آپ گوڈ پریشر کریٹ کر رہے ہیں اوپر سے آپ نے کام بھی کم کر دیا ہے بھئی کام کیسے کم کی ہے کہ آپ نے یہ پریشر کم کر دیا ہے جس کے اگنسٹ ہمیں کام کرنا تھا ایولٹک پریشر آپ نے ڈکریز کر دیا ہے اور ٹیٹوٹ ایلیٹرز دے کے اب تو وہ جو کام کرے گا اس کا جو آپ کی کارڈک آٹ پڑا رہی ہوگی وہ تو اچھی آ رہی ہوگی نہیں سمجھے آپ کو کوئی قشر ہے سمجھا گئی ہے کہ ہم نے ایک تو اپنا جو پیشنٹ ہے جو ہم کریٹ کر رہے تھے ہم نے وہ گوڑ پریشر کریٹ کیا اور دوسری چیز ہم نے کیا کیا یوٹک پریشر کو کم کر دیا اب جو ہے نا وہ اس کا کارڈک آٹ پورٹ زیادہ آئے گا نہیں آئے گا کارڈک آٹ پورٹ زیادہ زیادہ آئے گا یہ تو یہاں سے اچھی سٹوک ویلم جا رہا ہے اوپر سے پریشر بھی کام ہے تو سٹوک ویلم مزید بیٹر جائے گا تو آپ کا کارڈک کارڈک آٹ پورٹ بڑھ جائے گا کنجسٹیو کارڈک فیڈر سمجھا گئی ہے یہ ویسے ہلکی اس کے اپلیکیشن دیکھئی ہے اس کو پیتھو میں ہم دیکھیں گے یہ کنجسٹیو کارڈک فیڈر کیا ہوتی ہے ابھی اس کا آئی ہوپ سے دیکھ آپ کو اتنا سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سیکنڈ اگزمپل دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میری خیال میں کافی ٹائم ہوگی ہے تو اس کیمک ہال ڈیزیز اس کی سیکنڈ ہے اس کیمک ہال ڈیزیز ای ایچ ٹی میں کیا ہوتا ہے اس کیمیا ہو جائے گا آپ کو کیا ہو جائے گا کرونری آرٹری ہون کیا ہو جاتی ہے نیرو تنگ پڑ جاتی ہے جب وہ تنگ پڑ جاتی ہے آپ کی ڈکریز اکسیجن نیول اس کی میاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہوگیا ہے تو آپ کے ہارٹ کو جو اکسیجن نیول مل رہا تھا وہ کم ہوگی ہے ہارٹ کو کونسی آرٹری بلڈ سپلائی کرتی ہے کرونری آرٹری ملکہ کرونری آرٹری کیا ہوگی ہے نیرو جب کرونری آرٹری نیرو ہوگی ہے تو اکسیجن سپلائی بھی کیا ہو جائے گی سمجھا گیا چیز نہیں سمجھا ہی اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا ایک یہ سمجھ لے کے نر ملے کو اس نے وہ بنایا ہے سٹینڈ وہ کہتا ہے کہ جی جب آپ یہ سٹینڈ کے اوپر کام کر رہے ہو تو آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے کہ جتنا آپ اس سے اس کو اکسیجن چاہیے ہے آپ اس کو اکسیجن اتنی دے بھی رہے ہیں وہ کہتا ہے جتنا کام زیادہ اتنا ڈیمانڈ بھی زیادہ اب وہ کہتا ہے میری ڈیمانڈ ہے کہ مجھے جو ہے نا پانچ روپے چاہیے تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے پانچ روپے لو یہ مزدور صحیح کام کرتا رہے گا ہے نا یہ پیشن کہتا ہے میری ڈیمانڈ ہے پانچ روپے تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پانچ روپے لے لو تو یہ جو مزدور تھا یہ صحیح کام کرتا رہے گا ہے اب یہ بندہ کہتا ہے کہ اب oxygen supply ہوگی ہے کم کیا ہوگی ہے کم کیونکہ ochش pens that steps hijr create new роб cyannow we have annals till xo basedے کرنے dos you just at uni سپلائی بڑھا دو اورsur sei 같습니다 کرے اب وہ ش birlikte پیسے کام کیا یہ صحیح طرح سے کام کرے گا نہیں کھے گا مجھے پیسے پورے دو اب ہم نے کیا کرما ہے یا تو ہم نے اس کے پیسے بڑھانے ہیں تاکہ وہ سہی کام کرے اور اس کو دل سے راضی کرنا ہے کہ تو اس کو راضی کرنا ہے یا پھر اس کو راضی کرنا ہے اس کو تو راضی کر لی سکتے ہیں مالک بڑا جو نتا سخت قسم کہا وہ کہتے ہیں نئی جی میں نے ایک بار جو سوچ لیا اب میں اتنی پیسے دوں گا اب ہم نے اس بندے کو راضی کرنا ہے یعنی ایکسیجن سپلائی تو ہو گیا کم اس کو تو ہم نہیں بڑھا سکتے کرونری آتی تنگ ہو گی ہے کہ تو ہم نے ایکسیجن ڈیمانڈ کم کر دینے اکسیجن ڈیمانڈ کام کرنی ہے اب اکسیجن ڈیمانڈ کیسے کام کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اس کا ریڈیوز تا اکسیجن ڈیمانڈ یہ ہے نا اسکیمیک ہارڈ ڈیز تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ریڈیوز تا اکسیجن ڈیمانڈ اور اکسیجن ڈیمانڈ is ڈریکٹلی پرپورشنال دا کارڈک بھرک ابھی اوپر میں نے بتایا تھا اکسیجن ڈیمانڈ is ڈریکٹلی پرپورشنال دا کارڈک بھرک کام زیادہ تو اکسیجن ڈیمانڈ زیادہ ہی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لوں گا پانچٹ پر لیکن کام کم کروں گا میں کام کرتا ہوں تمہاری پاس مانتا ہے لیکن کام کم کروں گا تو ٹھیک ہے اکسیجن ڈیمانڈ ڈریکٹلی پرپورشنال دا کارڈک بھرک تو اگر آپ نے ڈیمانڈ کم کی ہے تو کام بھی کم ٹھیک ہے تو ہم اپنے کارڈک جو ورک ہے وہ کام کرنا ہے بیسکر ہی ہم چاہتے ہیں کہ اکسیجن کی ڈیمانڈ کام ہو تاکہ اکسیجن سپلائی جتنی ہو رہی ہے اس میں بیلس آج ہے کیا آج ہے اس میں بیلس آج ہے اگر ہم نے اکسیجن ڈیمانڈ کام کرنی ہے تو مطلب ہمیں کارڈک ورک کام کرنا پڑے گا اور کارڈک ورک منٹ کارڈک ورک میں نے ابھی اوپر اوپر بتایا ہے is equal to caldic output یعنی volume ورک multiply by aortic pressure یعنی pressure work and which work is more important pressure work ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ pressure work is more important اور pressure work آپ کی اکسیجن زیارہ use کرتا ہے کیوں use کرتا ہے کیونکہ اس کو pressure create کرنا پڑتا ہے اس ventricle کو pressure create کرنا پڑتا ہے آپ کے aorta کے خلاف یوٹا کو جو pressure ہوتا ہے اس کے against اس کو pressure create کرنا پڑتا ہے تو اس لئے زیارہ اکسیجن بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو pressure work زیارہ اکسیجن use کرتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے pressure work کام کرنا ہے کیا کرنا ہم نے تاکہ جتنی اکسیجن آرہیے اتنے پر گزارا ہو جائے pressure work ایسے کام کرنا ہے کہ آپ کا minute caldic work کام نہ ہو caldic work کام نہ ہو لیکن آپ کا pressure work کام ہو رہا ہو sorry sorry ہم نے pressure work اس طرح کام کرنا ہے کہ آپ کی caldic output کام نہ ہو وہ 5 liter ہی آتی رہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا pressure work کام کرنا ہے caldic output ہم نے ڈارپول رکھنے اب ہم کیا کریں گے ہم اس patient کو دیں گے arterio dilators جب ہم اس کو arterio dilators دیں گے arterio dilators دیں گے تو یہ جو arteries ہے یہ کیا کر جائیں گی جب یہ delete کر جائیں گے تو یہاں pressure پہلے 120 تھا اب pressure کتنا ہوگی 80 ہو گیا ہے اب یہ اس heart کو جو pressure پہلے create کرنا پڑ رہا تھا وہ 120 create کرنا پڑ رہا تھا یہ زر oxygen use کر رہا تھا اب اس کو work کرنا ہے اسی کے خلاف تو یہ 80 تو pressure کام کرے گا تو مدلہ oxygen بھی کام use کرے گا اس کے oxygen demand کیا ہوگی یہ کام oxygen supply بھی کام oxygen demand بھی کام cardiac work بھی کام but cardiac output is same cardiac output is same یہ same blood کو یہاں پڑ رومات گلیٹرین ڈیٹورٹ ڈیٹرین آر اٹ stages ڈیٹرین چٹ ریڈس کم ہوگا ریڈس کم ہوگا تو جو پریشر کریٹ ہو رہا ہوگا وہ گوڑ کریٹ ہو رہا ہوگا ایک تو پریشر گوڑ کریٹ ہو رہا ہے اوپر سے ہم نے پریشر ورک کم کر دیا ہے مصلاح بیولٹک پریشر گرا دیا ہے کارڈے گوڑ پٹ آپ سیم رہے گی کارڈے گوڑ پٹ کیا رہے گی سیم تو پیشنٹ کو مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہیں دونوں اس کی اگزیمپلز کہ نہیں سمجھیں تو اس طرح ہم گوڑ پریشر کریٹ کرتے ہیں کیسے وینٹری کازا گوڑ پریشر کے آپ اس کی جو ہے نا یہ وینو ڈیلیٹرز دے دیں وینو ڈیلیٹرز سے ریڈس کم ہو جائے گا اور آرٹیو ڈیلیٹرز دے دیں اس سے وہ پریشر ایولٹک کا کم ہو جائے گا تو وہ ایزی لی ایولٹک کا پریشر کم ہو جائے گا تو آپ کو کارڈے کو اپر کیا رہے گا سیم رہے گا تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کی میں کارڈ ڈیزیز میں لیپلس لا کیا ہوتا ہے اس میں اس کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہے کنجیسٹیو کارڈک فیلر میں اس کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہے پریشر والے ملوپ میں میں نے کارڈک ورک بتایا وہ سمجھ آگیا ہوگا کارڈک آؤٹپٹ بھی سمجھ آگیا ہوگا فیکس پرنسپل بھی اور یہ ایجیکشن فریکشن اور آپ کا ہی سپ players یا ہمیں پہ آپ امیت یا انگیس پہ کہتے ہیں اس نے לא stay مجھے اتنا کافی ہے یا تو ہم نے بھی ختم کر رہ گیا элемہ ابھی تو ہم نے صرف یہاں اس کا حاف دیکھنا ہے ابھی ہم نے اس کے دیکھنے ہیں پری لوڈ دیکھنے ہم نے ہم نے اس کے بعد اس کی دیکھنی ہے پھر ہم نے اس کی آفٹر لوڈ دیکھنے ہے چلیں ہم اس کو پھر کل کریں گے اتنا آج کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے تو انشیل پاکی کل کریں گے اور ہاں اس کو بھولنا نہیں ہے کل تک اس کو یاد دکھنا ہے کیونکہ کل ہم جو پڑھیں گے وہ اسی سے کرلیٹ کرے گا پھر اسی لئے میں میں کہہ رہا تھا کہ اس کو آج پڑھ لیتی ہے لیکن اگر ٹائم بہت ہو گیا تو ہم کل پڑھیں گے لیکن اس کو بھولنا نہیں ہے اوکے اللہ حافظ